الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلا من عالی عبادہ اللہ بھی مصطفیٰ ایک شکایت ہے کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے لوگ سنت پڑھنے کے لیے نفل پڑھنے کے لیے پیشے جاتے ہیں اور پیشے مصبوک نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے ان کی نماز خراب ہوتی ہے مسئلہ نہیں بوش رہا ہے شکایت کر رہا ہے کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ سنتیں اور نفلیں پڑھنے کے لیے پیشے جاتے ہیں درہاں لے کہ پیشے مصبوک اپنی نماز پوری کر رہے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے پس لوگوں کو اپنی جگہ ہی میں سنت نفلیں پڑھنے چاہیے پیشے جو نماز مصبوک پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے اپنی جگہ سنت نفلیں پڑھنے میں کیا پریشانی ہی کیوں بھائی پیشے کیوں جاؤ دوسروں کی نماز خراب ہو اور ان کی نماز خراب ہوگا تو گناہ آپ کے حصے میں آئے گا تو گناہ سر لینے سے کیا فائدہ ہے نماز جگہ ہے پیشے جاؤ لیکن جگہ نہیں ہے تو جہاں آپ نے فرض پڑھا ہے وہیں سنتیں پڑھو نفلیں پڑھو دوسری بھی شکایت ہے پہلی سفن شمولیت کے لیے لوگ کندھا پھلان کر پہلی سفنے جاتے ہیں اس سے دل آزاری ہوتی ہے اس کو سمجھو اگر پہلی سفنے جگہ چھوڑ کر لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو ان کا کندھا پھلان کر جا سکتے ہیں وہ تاہی ان کی ہے وہ پہلی سفنے جگہ چھوڑ کر پیچھے کیوں بیٹھے ہیں اور پہلی سفنے جگہ نہیں ہیں اور ایک آدمی خامخہ جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں گسنے کے لیے کہ جب کھڑے ہوں گے تو جگہ ہو جائے گی میں گس جاؤں گا اس کے لیے حدیث شریف میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اس کو پل بنایا جائے گا بریج ہے اور لوگ اس پر سے گزریں گے جیسے اب وہ لوگوں کی گردنے فلان کر گیا ہے اور تقلی پہنچائی ہے تو قیامت کے دن اس کو بریج بنا کر کے لوگ اس پر سے گزریں گے یہ اس کی سزا ہے پس اگر آگے سفنے جگہ باقی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو کوتا ہی پیچھے بیٹھنے والوں کی ہے اب اگر کوئی گردن فلان کر جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کیوں کوتا ہی ان کی ہے اور اگر آگے جگہ نہیں ہے اور زبردستی گزنے کے لیے کوئی آدمی گردن فلان کر جاتا ہے تو حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے میں گاڑیاں کرائے پر دینے کا کاروبار کرتا ہوں رینٹ پر دیتا ہے جیسے مکان ہم رینٹ پر دیتے ہیں وہ گاڑیاں رینٹ پر دیتا ہے جو مکان رینٹ پر دیا ہے اس پر زکاة نہیں ایسے جو گاڑیاں رینٹ پر دے رہا ہے ان گاڑیوں پر زکاة نہیں جو رینٹ آیا آپ کے پاس میں باقی ہے جب آپ کا سال پورا ہوا اس وقت جتنی رقم باقی ہے اس پر زکاة آئے گے گاڑیوں پر زکاة نہیں وہ کہتا ہے کہ ان گاڑیوں کا ویلیو ہر سال کم ہوتا رہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے رینٹ کے مکان پر جیسے زکاة نہیں ہیں آمدنی پر ہے آمدنی پر بھی ہے کب ہے جب وہ آمدنی باقی رہے سال کے ختم تک اسی طرح سے گاڑیوں کا جو رینٹ ہے وہ سال کے ختم تک باقی رہے تو اس پر زکاة ہے اس سے پہلے خرش ہو گیا تو اس پر بھی نہیں نام جو قرآن کے الفاظ بھی ہیں جیسے محمد احمد وغیرہ اگر انگریزی میں لکھے ہوئے ہوں تو بھی ان کو پوڑے میں پھینکنے کے لیے ہیں یا نہیں نہیں چاہے عربی میں لکھے ہو چاہے انگریزی میں چاہے گجراتی میں کسی لینگویج میں لکھے ہو اس کا احترام کرنا چاہے اگر نماز میں انسان کی گیس کھاری ہو جائے اور وہ پہلی لائن میں کھڑا ہو جبکہ مسجد پھول بھری ہوئی ہو تو اسے کیا کرنا چاہے اسے یوں ناک پکڑنی چاہیے اور ناک پکڑ کے چلو تو ہر ایک ذرا ذرا ہٹ کر جگہ دیتا چلا جائے گا اور چلے جائے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور کا طریقہ ہے کہ ناک پکڑ لو تو ہر آدمی ذرا ذرا ہٹ کر جگہ دے گا وضو کرنے چلے جائے یہ کہتا ہے کہ پیسٹ کے لئے خون یا پیشاب دیا جاتا ہے اس بوتل پر خون کی بوتل پر اور پیشاب کی بوتل پر جو لیبل لگاتے ہیں اس پر نام لکھتے ہیں اس میں آدمی محمد بھی ہوتا ہے عبد الرحمن بھی ہوتا ہے عبداللہ بھی ہوتا ہے اللہ کا نام بھی ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا کلائنٹ ہیں اگر آپ کلائنٹ ہیں تو وہ تو ڈاکٹر نے لکھا ہے وہ ہی اس کا ذمہ دار آپ نے خط لکھا کسی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خط حفاظت کرنا موسل علی کی ذمہ داری ہے لکھنے والے کی ذمہ داری نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب کے بڑوس کے تمام بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے ہیں کسرہ کے نام تیسر کے نام ان سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے احترام کریں گے ریسپیکٹ کریں گے یہ تو کیا معلوم کہ بھی حضور نے بسم اللہ لکھی ہے آگے ذمہ داری اس کی ہے پس اگر وہ آپ ڈاکٹر ہیں اور کسی مریض کا آپ نے پیشاب لیا خون لیا بوتل پر یہ لیا تو آگے اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ کلائنٹ ہیں تو آپ تو نہیں لکھ رہا وہ لکھ رہا وہ حفاظت کر رہا آپ کو کیا سکر پڑی اس کی یہ کہتا ہے کہ میں انٹریو کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے اور انٹریو لینے والی آردت ہوتی جب میں جاتا ہوں تو وہ مصابہ کرتی ہے مجھے اس سے مصابہ کرنا پڑتا اور میرا کاروبار مارکٹنگ کا ہے لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے اس میں عورتوں سے بھی ملنا ہوتا ہے ان سے اگر ہاتھ نہ ملائیں تو کمپنی ملازم سے نکالتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہاتھ ملانا جائز ہے جائز نہیں پھر میں کیا کروں بیٹھ سے یور پرو بلن تصویف کی تشریح کیجئے اسلام میں تصویف کا کیا مقام اور کردار ہے تصویف اللہ کے عرفان کا ذریعہ ہے اس کی تشریح کیجئے یہ کوئیسٹن نہیں ہے ٹوپک ہے اور یہ سوال کوئیسٹن آورز ہیں سوال لو جواب لو اور ٹوپک کے لئے اثر کے بعد کا وقت ہے اس کو ہم محفوظ رکھتے ہیں اگر موقع ملا اثر بعد اس پر تفریر کریں گے نہیں ملا تو کچھ نہیں ہم سب کا خدا ایک رسول ایک قرآن کتاب ایک احادث سب ایک پھر علماء کرام آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کس نے کہا نہیں ہو سکتے ہیں پھر علماء کرام آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے غلط ذواب ہے ہو سکتے ہیں علماء کرام اپنی ذات کی نقی کیوں نہیں کرتے ہیں اب یہ تو علماء سے پوچھنے کی بات ہے مجھ سے پوچھنے کی تھوڑی علماء اکرام I am nothing ہر آدمی یہ کہے I am nothing یہ تو علماء سے پوچھیں وہ کیوں نہیں کرتے اپنی ذات کی نفی مجھ سے پوچھنے کی تھوڑی ہے بات اکرام سے ایک نہیں ہو سکتی ہے غلط ہے ہو سکتے اس کی شرائع یہ ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں چلے جائے یہاں سے سو گنا زیادہ علماء ہیں اور یہاں سے سو گنا زیادہ مدارس ہیں مگر ہنفی دیوبندیوں میں کوئی اختلاف نہیں شیعہ ہیں اور دوسرے پھرتے ہیں بلیلوی ہیں ان کو چھوڑو جو ہنفی دیوبندی ہیں شافعی مالکی بھی دیوبندی ہوتے ہیں ان کو میں نہیں لے رہا ہنفی دیوبندی ہیں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیوں وہاں چھوٹے بڑے ہیں چھوٹے بڑوں سے کہتے ہیں بڑوں کی بات چھوٹے مان لیتے ہیں سب کا مرکز دار علم دیوبند ہے دیوبند جو کہتا ہے سب ہی مدرسے سب ہی علماء مان لیتے ہیں پریشانی اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب کوئی لنکا میں جاتا ہے تو وہاں پہنچتے ہی باونہات کا ہو جاتا ہے اب کیا کرتے ہیں آپ کا پروبلم یہ ہے کہ جو لنکا میں پہنچا وہ باونہات کا ہو جاتا ہے اب کوئی چھوٹا ہی نہیں ہے تو جب کوئی چھوٹا ہی نہیں ہے تو کوئی بڑا بھی نہیں ہے سارے ہی بڑے ہیں جب سارے ہی بڑے ہیں تو ان میں اتفاق کہاں سے ہو گیا ہے خودرتی عمل ہندوستان پاکستان نہیں ہے کوئی مسئل اختلاف جو دارلوم پتواہ دے ہیں سب مان لیتے ہیں منگلا دیش میں اور انڈیا منگلا دیش میں اور پاکستان میں بھی وہی دارلوم کا پتواہ ہی چلتا ہے ہنف ہی دیوبندی میں کہہ رہا ہوں دوسرے پھر کون کو نہیں لے رہا اور آپ کے اندوپومیام دیگا میں کناڈا میں ہنف ہی دیوبندیوں میں بھی اتحاد نہیں ہیں اس لیے کہ مرکز سے جڑے ہوئے نہیں اور ہر ایک بڑا ہے چھوٹا کوئی نہیں اب میں کیسے سمجھاؤں بھائی یہ بات ہمارے یہاں چھوٹے بڑے بڑے کہتے ہیں چھوٹے مان لیتے ہیں آپ کے ہیں کوئی چھوٹا ہی نہیں کیسے کام سکتے ہیں اور ابھی میں نے چھوٹا ہر ایک بڑا ہے اور پھر آپ حضرات کھوٹے سے بندے ہوئے بھی نہیں ابھی میں نے دو دن پہلے بتلایا تھا کہ یہاں ٹورنٹو میں ایک سمینار ہوا تین مسئلوں پر بڑے اہم مسئلوں پر میرے امام صاحب نے بتلایا کہ دو سال پہلے یہاں سمینار ہوا تھا تو میں نے کہا دیوبند سہارنپور میں سے کون آیا تھا کہنے لیے کوئی نہیں اس لیے میں نے کہا تم کیسے ہنتی ہو کھوٹے سے بندے ہوئے نہیں ہو آپ حضرات اللہ اکبر کبیر کیا زکاة صرف کیش سونا اور شاندی کی شکل میں ادا کرنا جائز ہے یا کپروں کے ذریعے سے بھی زکاة ادا کر سکتے ہیں کسی بھی طرح ادا کرو زکاة کی مالیت غریب تک پہنچ نہیں جائی پھر غریب کے لیے جس میں زیادہ فائدہ ہے وہ چیز دینا زیادہ بہتر ہے یہ غریب ہے اس کے گھر میں سردی کا سخت زمانہ ہے اڑنے کے لیے رضائی نہیں اس کو تم نے پانسو روپے دیئے کے لیے رضائی بنا لیجئے تو وہ گھر جانے سے پہلے پہلے خرج کر ڈالے گا کدھر ادھر اور بیوی بچے 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 سردی میں ٹھٹ رہیں گے ان کو پانسو روپے مت دو ان کو رضائی بنا کر دولے قرآن میں ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ کفر نہ کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر کفر کرتا ہے وہ اللہ کی مشیعت کی وجہ سے کرتا ہے یہ غلط اللہ چاہتے تو کفر نہ کرتے یعنی کفر کو پہلا نہ کرتے خالق ہر چیز کے اللہ مشیعت تو بندوں کی ہے آج اثر کے بعد بتلایا تھا کہ تین چیزیں علم ارادہ اور افتیار یہ ارادہ یہی مشیعت یہ مشیعت تو بندوں کی ہے جب بندے کفر کو چاہتے ہیں تو اللہ کفر کو پیدا کرتے ہیں خالق ہر چیز کے اللہ اور وہ جو آیت ہے اس میں مسئلہ نبیان کیا گیا ہے اللہ کی خدرت کا ذکر ہے کہ اللہ کی خدرت تمہاری مشیعت کے اوپر بھی ہے جیسے مومنین جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ تو اللہ کی مشیعت ہے ہی اس کی دوسری جو جانب ہے وہ بھی اللہ کی قدرت میں اور مشیعت میں مومنین وَمَا مومنین اگر مومنین اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گئے تو اللہ خوش ہوں گے وَمَا وَإِنْ تَكْفُرُ بیوہ ہو گئے اولاد کھلا ہے اولاد نہ ہو یا اولاد کھلا نہ سکے تو اسٹیٹ کھلا ہے اس کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کی اشت شوئی کے لئے اشت شوئی یہ فارسی کا لفظ ہے ایک رو رہا ہے اس کے آنسوں پونچ نہ اشت شوئی کے لئے باپ کا انتقال ہوا بیٹے آپ باٹ رہے ہیں بیٹے بیٹی ہیں کچھ نہیں ملے شریعت نے ان کو بیٹوں سے آدھا دیا وہ اور بیٹوں کو جو حصہ ملے گا وہ تو ان کو خرض کرنا گھر چلانا ہے اس لئے اور لڑکیوں کی اشکشوئی کے لئے آدھا حصہ لڑکوں سے دیا گیا ہے ورنہ دنیا کی عقلیں تو یہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے لڑکے کو دوبنا اس لئے ملتا ہے کہ اس کو جو ملے گا اسے گھر چلانا ہے اور لڑکی کو جو ہی آدھا ملے گا اسے لے کر بقت سمع رکھنا ہے اس کے ذمہ کوئی خرجہ ہی نہیں اگر کسی نے بینک سے مورگیج لیا ہے تو وہ زکاة میں قرض کی کتنی رقم منہ کرے جو فسط پک گئی وہ بیلنس میں سے منہ ہوئی اور جو فسط کچی ہیں جن کا مطالبہ کرنے کا فی الحال بینک کو کوئی حق نہیں وہ لیس نہیں ہوں گی صرف وہ فسط جو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے ادا نہیں کی وہ لیس ہوئی قرض تین قسم کے ایک ہے قوی سٹرونگ ایک ہے ویک کمزور اور ایک میڈل کلاس کا قرض ہے جو قرض قوی ہیں وہ چاہت وصل ہوئے ہیں ہوئے ہیں نہ ہوئے ہیں زکاة دینی ہے اس کی جیسے آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا تو یہ قرض حسنہ قوی قرض ہے سٹرونگ قرض ہے اینی ٹائم آپ مانگ سکتے ہیں آپ نے دو سال کے لئے قرض دیا ہے تو آپ کو دو سال تک نہیں مانگ نا چاہیے مگر یہ اخلاق کی بات ہے اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ اس دو سال کی مدت کے لئے قرض دیا ہے اس کو بھی اینی ٹائم مانگ سکتے ہیں پس عورت کے دو مہر ہوتے ایک کیش اور ایک ادھار کیش مہر جو ہے وہ تو مجلی سے نکاح میں دینا پڑتا ہے یا پہلی رات میں دینا پڑتا ہے اور اگر وہ شوہر مہر نہ دے تو عورت اپنے نفس پر قدرت نہیں دے گی اس کو حق ہے یہ کیش مہر ہے چاہو ادا کرو موت سے پہلے کسی بھی وقت ادا کرو موت ہو گئی تو اب اگر عورت کی موت ہوئی ہے تو شوہر سے مہر لے کر عورت کے ترکے میں رکھیں گے اور شوہر کی موت ہو گئی تو اس کے ترکے میں سے مہر لیں گے دہرحال زندگی میں عورت کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے یعنی وہ یہ کہے کہ میرا مہر لاؤ تب میں نفس پر قدرت دوں گی یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں یہ جو مہر ہے ادھار مہر ہے یہ ضعیف قرضہ ہے اس کی زکاة کچھ نہیں اس کی زکاة شروع ہوگی جب وہ مہر ملے گا عورت کو اس وقت کے بعد سے اس کی زکاة شروع گئی اور ایک میڈل کلاس کا قرضہ ہے میڈل کلاس کا قرضہ آپ نے نوکری کی پانچ مہینہ نوکری کی تنخواہ اصل نہیں ہوئی اور پھر چھٹی ہوگئی اور یہ پانچ مہینے کے تنخواہ باقی ہے یہ قرضہ ہے اور یہ میڈل کلاس کا ہوا یہ اس کے ذمہ جو قرضہ ہے میڈل کلاس کا قرضہ ہے یہ اصل ہونے کے بعد میں اس کی زکاة ہوگی اصل ہونے سے پہلے نہیں تو یہ کہتا ہے کہ مورگیج تو مورگیج میں جو قسط پک گئی ہے وہ تو مطالبہ ہے لو وہ تو بیلنس رسلس ہوگی اور جو قسطیں آگے نہیں اس کا بھی حق نہیں پس یہ لیس نہیں ہوں گی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی صاحب یہ کہیں کہ سارا ہی قرضہ لیس ہوگا اگر کوئی ایسا کہے تو اس کی بات صحیح نہیں ہے مورگ بوٹ کیا ہے مورگ مورگ کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے مورگ مورگ میں تو لفظ کے معنی سمجھ ہوں مگر وہ کیسے ہوتے ہیں مسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں نہیں جانتا میں کہ آپ نے فتوے دو میں نہیں جانتا تو کیسے فتوہ دوں کیسے بات بتاؤ اس کو لاؤ دکھاؤ پھر اس کے بارے میں حکم شریع بتاؤں گا بغیر دیکھے بغیر سمجھے کیسے بتاؤ یہاں پر یعنی کناڈا میں اپارٹمن میں جگہ کی کمی کی وجہ سے بیٹ سے محبود ہوتے ہیں جیزا روزے کی حالت میں ایک ہی بیٹ پر بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں ہرگز نہیں ایک بیٹ کے اوپر سو ایک بیٹ کے حجیب لوگ ہیں ہمارے یہاں ایک خاتم جماعت سے تراوی پڑھ آتی ہیں جس میں وہ قرآن ہاتھ میں لے کر قیرات کرتی ہیں کیا عورتوں کا اس سرہ جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرنا جائز ہے دونوں بات غلط ہیں عورتوں کا تراوی میں جماع ہو کے تو عورت کا تراوی پڑھ آنا یہ بھی مقرو تحریمی ہیں اور قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ نماز ہی نہیں ہوتی ہمارے یہاں سوئم اور برسی منائی جاتی ہے جس میں قرآن پڑھ کہ سال ثواب کیا جاتا ہے اور خانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے کہ سوئم اور برسی بنانا جائز ہے بدعت ہے سوئم دہم کیا حلوم برسی یہ سب بدعت ہے اگر نہیں تو کیا برسی کا کھانا بھی جائز نہیں بالکل جائز نہیں اگر ایسا کھانا کہیں سے آ جائے تو کیا کر گار بیج کیا شب برات یا کوئی فقیر ہو تو فقیر کو دے دو کوئی فقیر یہاں نہیں ہے تو گار بیج کرو کیا شب برات اور برات ربی کو نیاز بنا کر بانت جائز ہے ہرگز نہیں یہ سب بدعات اور خرافات ہیں اسلام میں اس کا کوئی ثبت نہیں کیا میں روزے کے حالت میں بی بارات انجیخشن یا انسولن لگوا سکتی ہوں کیا بلڈ ٹیسٹ کروا سکتی ہوں یہ دونوں جائز ہیں انجیخشن کوئی بھی لگاؤ اسے روزہ نہیں ٹھٹتا بلڈ ٹیسٹ میں بدن میں سے خون نکلتا ہے بدن میں کوئی جی جاتی نہیں تو خون نکل وا کر بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں ضرورت پڑھے تو کوئی بھی انجیخشن لگوا سکتے ہیں اسے روزے پر اصل نہیں پڑھتے ہیں میں نے کسی سے پرسنل لون لی ہے میرا کاروبار ہے میں نے جس سے لون لی ہے وہ میری دکان میں کام نہیں کرتا کیا میں میرے کاروبار میں سے اس کو پی چیک بنا کر میرا لون ادا کر سکتا ہوں جب پیچ چیک بناتا ہوں تو میں گورنمنٹ کو ٹیک سے بھی ادا کرتا ہوں اس سوال کو میں نہیں سمجھا پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے یہ بندہ خود آ کر ملے میں اس کے سوال کو سمجھا نہیں ہوں کسی نے دو ہزار چودہ میں زکاة نکالی تھی اس میں سے کچھ زکاة دے دی تھی انہوں نے حساب نہیں رکھا تھا باقی زکاة کی رقم چوری ہو گئی اس چوری ہوئی زکاة کی رقم کا کیا مسئلہ ہے دیکھو زکاة جب غریب کے پاس ہاتھ میں گئی اور مالک ہوا تب زکاة ادا ہوئی نکال کر ڈبے میں رکھ دی اس سے زکاة ادا نہیں ہوئی بس وہ زکاة چوری نہیں ہوئی ہو تو آپ کا مال چوری ہو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے بغیر غسل کے لفنہ آجاتا ہے ایک شخص امریکہ یا کنیڈا میں علمی اور ابلاغ بھی جہاد کرتا ہے یعنی امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا فریض انجام دیتا جس میں کوئی تشدد نہیں لیکن ایک شخص دشمن اس کو قتل کر دیتا نہیں ان المنکر کے نتیجے میں کیا یہ شہید کو غسل دیا جائے گا مجھے نہیں معلوم بھائے دیکھ ایک بات یاد رکھو ہمیشہ جو سوال بھیجے وہ یاد رکھ کر میں مفتی نہیں ہوں میں تو دالون دیوبن میں بخاری شہی پڑھاتا ہوں دال رشتہ سے میرا تعلق نہیں دال رشتہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ بارک بارک جوزیات بھی اس کے علموں میں ہوتے ہیں میرے علموں میں ہر مسئلہ ہونا ضروری نہیں یہ میں مفتی نہیں ہوں ابھی ایک سوال آئے گا لمبا چوڑا حج کے بارے میں دو سفے اس نے بھر رکھے ہیں دنیا بھر کے سوالات کی ہیں اس کا جواب میں ابھی دے رہا وہ سوال دال نم دیوبن کے بڑے مفتی آئے ہوئے ہیں جاؤ لے کر ان کے پر اور وہ بھی جواب نہیں دیں گے وہ لے کر جب میں رکھ لیں گے کہ دیوبن جا کر اس لئے مطالعہ کرنا پڑتا ہے کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں پھر دار علم دیوبن کی ویب سائٹ ہے ایسے مسئلے ویب سائٹ پر ڈالو دیوبن سے فتوہ آئے گا ویب سائٹ پر ہم سے پوچھو گے تو سارے مسئلے مجھے نہیں معلوم مٹی مٹی باتیں معلوم اکثر مفتی چھکٹی پر چلے گئے دو چار مفتی ہوتے ہیں تو روزوں کے مسئلوں کے جواب لکھتے ہیں باقی سوالات ایک طرف رکھتے ہیں رمضان کے بعد لکھتے ہیں وہ حج کے بارے میں جو دو صفحے میں ایک صاحب نے سوالات کیے ہیں وہ سوالات یا تو لے کر حضرت مفتی حبیر رحمان خیر آبادی کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جانا بھی بیکار ہے ویب سائٹ سے دیوبن کے دال افتا کو بھیجو وہاں سے جواب آئے گا اب یہ جو مسئلہ بتلا رہا ہے وہ شہید جس کو غسل نہیں دیا جاتا اس کے لئے سات شرطیں ہیں وہ سات شرطیں پائی جائیں ہوں گے تب اس شہید کو غسل نہیں دیا جائے اب وہ سات شرطیں مجھ تو یاد نہیں ہیں اب میں بغیر یاد کے کتاب دیکھ بغیر کیسے بتوہ دوں گا جس شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس کے لئے سات شرطیں ہیں وہ سات شرطیں اکھٹا ہوں گے تب اس شہید کو جواب نہیں لگ دیا سکتے کیا وہ شخص جس نے اس کام کے نیت اور شہادت کی دعا کی ہوتی ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ شہید ہی کیا جائے گا کیا وہ وسیعت کر سکتا ہے کہ اگر وہ شہید اٹھا جائے یعنی قتل کر دیا جائے تو اسے بغیر غسل کے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کیا ہے وہ وسیعت کرے یا نہ کرے اسے کیا وسیعت سے کا فرق پڑتا ہے کیا عورت کا گھر میں پالر کیا ہے پالر کیا ہے چلانا جائز ہے چلانا قروبر ہے کیا عورت کا گھر میں پالر چلانا جائز ہے احرام ہے تھوڑی ایکسٹرا انٹرم کے لئے تاکہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی دیکھ بال بھی کر سکتے ہر کام کر سکتی ہے گھر میں رہ کر کہ ہر جائز کام عورت کر سکتی یہ جو پالر چلا رہی ہے اگر ہماری یہاں پالر پالر ہیں ہندوستان میں یہ پالر پالر ہیں ہم جانتے ان میں کیا ہوتا بہرحال عورت گھر میں رہ کر ہر جائز کام کر سکتی کوئی بھی جائز کام کر سکتی دو پیسے اگر عورت کماتی ہے کیا برا ہے لیکن جائز کام کرے گے اب یہ پالر میں کیا ہوتا ہے جائز کام ہوتے ہیں یا ناجائز بھی ہوتے ہیں مجھے نہیں مال جیسے سیلون دکان لگاؤ لیکن اگر اس میں آپ ڈھاڑی مونے لگے لوگوں کی تو حرام ہے لیکن آپ جائز بال کٹتے ہیں تو جائز ہے ایسے پالر میں جائز کام کرتی ہے وہ عورت کرے کوئی کمانا چار پیسے کمانا نہ جائی تھوڑا بچے گے کپڑے میں کمرے میں کیریکٹر کارٹون تصویر لگانا صحیح ہے یا ممنوع ہے اسلام کی روشن میں اور کپڑوں پر کارٹون بنا ہوا ہونا صحیح یا ممنوع ہے ممنوع ہے بچے کارٹون دے کر رزید کرتے ہیں ان کی اصلا کرو ایسی چیزوں کو مت پہناؤ کل بڑے ہو کا تمہارے ہاتھ سے وہ بچے جائیں گے آج تم بچوں کو جو پہنانا چاہتے وہ نہیں پہن رہے وہ کل بچے تمہارے نہیں رہیں گے ایک خاتون نے دو سوال کی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اب منفلی پیریج جب آتا ہے اس زمانے میں قرآن نہیں پڑھتی ہوں تو میرا قرآن کچھا ہو جاتا ہے تو میں کیا کرو مجھے کوئی ترقیب بتاؤ ترقیب یہ ہے دل میں پر من میں گجراتی میں من میں دل میں پر زبان نہیں لے حروف ادا نہ ہو قرآن شریف میں ہاتھ لگانا جائز نہیں قرآن شریف رکھ کسی کپڑے سے کھول اور من میں پڑھ جیسے آپ من میں میں الحمدلللہ پڑھ رہا ہوں میں الحمدللہ سے آدھی پڑھی میں نے تو محائزہ من میں پڑھ سکتی ہے جنوبی بھی من میں پڑھ سکتا ہے یہی ایک راستہ ہے اور یہ منتلی پیریٹ میں قرآن رکھ دینے سے کچھا اس لئے ہو جاتا ہے اس کا دور پکا نہیں ہو دور پکا ہو جائے گا تو پھر یہ صورت نہیں ہو گئی دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ میں حدیث پڑھنا چاہتی ہوں اور مجھے بڑا شوق ہے تو کیا میں از خود حدیث پڑھ سکتی ہوں نہیں از خود قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے از خود حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے اگر از خود قرآن پڑھ سکتے تو ہمارے گھروں میں اللہ قرآن لٹکا دیتے کہ لو پڑھو وایا رسول اللہ بھیجنے کی ضرورت نہیں حضور کا ذریعہ بھیجا اور قرآن میں ہے کہ آپ کے وایا اس لئے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سمجھائیں حضور نے صحابہ کو سمجھائے صحابہ نے بادوالوں کو سمجھائے یہ حکم جو قرآن کا ہے وہ ہی حدیث وں ٹائم نہیں ہے پارٹ ٹائم ہے اور باقی لڑکیاں گھر چلی آتی ہیں تم بھی مدرس میں داخلہ لو داخلہ لے کر پڑھو پڑھے بغیر صرف متعلہ کرے گا تفسیروں کا حدیث کی شرحوں کا متعلہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہیں غلط فہمی ہو گمرا ہو جائے اس لئے اگر حدیث سمجھنے کا شوق ہے تو کسی مدرس میں داخلہ لے کر پارٹ ٹائم مدرس ہیں پارٹ ٹائم مدرس میں داخلے لے کر پڑھو پڑھے بغیر نہیں ہمارے ہاں ناجائز منع سے کمانے کی اسطلع استعمال کرتے ہیں کیا اسلام نے کاروبار میں چیزوں سوال کو سمجھا نہیں ہوں ناجائز منع یہ یہاں کی استعمال کرتے ہیں تو یہیں کو لوگ جانے میں تو کہ جانے میں یہاں کٹڑے ہوں ناجائز منع پہ کس کو کہتے ہیں یہاں میں نہیں جانتا کیا اسلام دوسرا سوال ہے کیا اسلام نے کاروبار میں چیزوں پر منع پہ لینے کی کوئی پانچ ڈالر کی چیز ہے بیس ڈالر میں بیچ دی آپ کی مرضی اسلام نے منع کوئی حد مقرر نہیں کی آپ کی چیز ہے جتنے آپ چاہیں بیچ اور ناجائز منع پہ یہ استعلاح ہے ناجائز منع پہ کس کو کہتے ہیں وہ یہاں کی استعلاح میں نہیں سمجھتا سبحان اللہ رحمہ رحمہ رحمہ